میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں فرمایت دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے محبت ہے محبت بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ جو ہے وہ شیر کر دیتے ہیں مجھے فلاں نے بلائے آئے تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلائے تو رب نے بلائے ہو تو کوئی جائے نہ اوہ میاں تجھے اس نے پھر بلائے آئے تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیرے روح تک نہیں پہنچا اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کونے نہ پڑھنے میں وہ تمہیں بھولاتا نہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تُو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرما بلداری کو چھوڑا تو پھر اس نے بھی تجھے رانتا ہی جائے گیا آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے اور میرے رب سے پیار کرنے والا کون ہے وہ ایسا ہوا کہ پھر میں بھی اس سے پیار کروں گا میرا رب بھی اس سے پیار کرے تو آپ نے فرمایا جو میرا پیار کرنے والا ہے فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّتَ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کبھی دو نمبری نہیں کرتا وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ بددیانت نہیں ہوتا وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ ہمیشہ دیانت دار ہوتا ہے جو تمہارا مزہ مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ پھر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہیں نہ کرو نفرت بتا نہیں کون کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے تم کسی کے ٹھیکے دار ہو تم کریم مہربان ہے ایک کوئی عمل پسند آتے اور جنت کا فیصلہ کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دجال پوری دنیا میں آئے گا ڈرائے گا ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے روایتوں میں ملتا ہے تفسیروں میں ملتا ہے کہ دجال پوری دنیا میں آئے گا لوگوں کو ڈرائے گا روب ڈالے گا حضور فرماتے ہیں لوگو سن لو نہ میرے مدینے میں دجال داخل ہو سکتا ہے نہ تاؤن کا مرز داخل ہو سکتا ہے کون روکے گا حضور فرماتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا جو میرے مدینے میں پہرہ دیتے ہیں مدینے میں پہرہ ہے فرشتوں کا دجال بھی کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا دجال نہیں مدینے میں مدینے میں تو جو بھی جاتے ہیں آشک ہی جاتے ہیں محبت کرنے والے جاتے ہیں میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلہ جنت دکھ یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر دے یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے بیٹیاں نہ ہوں اور بہنوں کو حصہ بھی دے شادی بھی کرے رخصت بھی کرے خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ورنہ عمل رک جائے گے عمل رک جائے گا ماف کر دو ایک صحابی کہنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کہنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں تو میرے پلے تشہیک کو انہیں میں صدقہ کی کروں اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں کہ چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے کمینے کا لفظ استعمال کیا کمینہ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا میں شریف بن کے رہوں گا میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا اور میں اپنی بیگم کو وہ عزت دیتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیتا کہتی ہے میرا کچھا گھر اور میرے رسول پاک میں اپنی تامت کو سمیتا اور سمیت کا نبی کریم علیہ السلام کچھی زمین پر دیوار سے تیک لگا کے بیٹھے جنب علی بھی دیر سے آئے پہنچے حضور کو بیٹھے دیکھا یوں نظر اٹھی حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے یہ جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے حضور میں اجازت ہوں فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے یہ نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ ہم خود سب سے پہلے میں اور ہمارے بردرز بھی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفحات انٹروڈکشن کیا ہے تب تک ہم لوگ بھٹکتے رہیں شہر پہلے نماز پڑھ رہا تھا اب ساتھ مسلح بچھا کے بیوی بھی نماز پڑھنا لگ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسترہ رہا ہو اللہ کہتا ہے مجھے آزمہ میری دوستی کو آزمہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سورے معاف کر دوں گا وَلَا عُبَالِ مُجھے پرواہ بھی نہ ہوگی مجھے پرواہ بھی نہ وَلَا عُبَالِ کہ مجھے کیا پرواہ تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت کبیر المجھ وہ اپنی ذات میں بڑا ہے اس کو میری موتاجی نہیں ہے میرا موتاج نہیں ہے میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ حج کا ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں آرے لباس اتر جاتے ہیں اور دو سفید کپڑوں میں وہ بھی انسلے لباس بھی ایک لبوں پہ تلبیہ اور صدای دل نواز بھی ایک ایک ہی طرح کے مناسق سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو اور ایک ہی رب کے بندے ہو کے فرزندان توحید جس انداز سے اپنے رب کی حضور حاضر ہوتے ہیں تو یہ انسانی مساوات کا ایک بہترین عملی نمونہ ہوتا ہے موسیقی